اسلام علیکم بہت خوش آمدید آپ کو میرے یوٹیوب کوکنگ چینل مانو اس کوکنگ میں آج میں آپ کے ساتھ مکھنڈی حلوہ کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جس کی بہت زیادہ فرمائش تھی بڑا ہی مزے دار حلوہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے بڑے تھوڑے سے انگریڈینٹس کے ساتھ جادو ہو جاتا ہے یعنی مکھنڈی حلوہ جو ہے وہ گھر پہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کی ریسپی سیکرٹ جو ہے آپ کے ساتھ میں آج شیئر کرنے والی ہوں سردیوں میں گرما گرم مکھنڈی حلوہ بہت ہی زائی کے دار لگتا ہے یعنی گوڈ فوڈ میکس گوڈ موڈ تو چلیں اب ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں میں نے یہاں پہ ایک کپ سوجی لے لی ہے سوجی میں ڈال رہی ہوں ایک باول میں اور ساتھ ہی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں دو کپ فل کریم دودھ آپ چاہیں تو جو گھر میں اویلیبل دودھ ہے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں اور دو کپ دودھ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اگر آپ نے شام میں حلوہ کھانا ہے مکھنڈی حلوہ بنانا ہے تو یہ کام آپ نے مورننگ میں یعنی صبح میں کرنا ہے کم سے کم آپ نے دودھ میں سوجی کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے ڈپ کرنا ہے یہ اس کا میجک ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو کم سے کم چار گھنٹے اس کو ڈپ کیا تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کھیر کی طرح کی یہ اس کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے اور اب یہ مکھنڈی حلوہ بنانے کے لیے سوجی جو ہے بلکل ریڈی ہے ساتھ ہی میں نے لے لی ہے ایک کپ چینی جو کہ بلکل سوجی کے برابر ہے آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک کپ میں نے دیسی گھی لیا ہے آپ چاہیں تو بناسپتی گھی میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن جو دیسی گھی میں مزے دار بنتا ہے نا اس کی تو بات ہی اور ہے اور اب آپ نے اپنے پسند کے حساب سے نٹس لے لینے ہیں جو جو نٹس آپ کو پسند ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں میں نے یہاں پہ کشمش کوکو نٹ اور پستا اور اخرود ڈالے ہیں آپ چاہیں بادام بھی ڈال سکتے ہیں خوشبو کے لیے میں نے اس کے اندر چار سے پانچ سبزی لائچیاں ڈالی ہیں سبزی لائچیاں کھول کے دودھ اور سوجی کے اندر میں پہلے سے ڈال رہی ہوں اور اب آ جاتے ہیں کوکنگ کی طرف دیکچی میں یا پین میں میٹھے پین میں لیجئے گا جس میں آپ زیادہ تر دودھ بوائل کرتے ہیں جس میں مرچے یا نمک والا سالن نہ بنتا اس میں آدھا گھی جو ہے وہ آپ نے ڈال لینا ہے اور آدھا جو ہے وہ بچا لینا ہے بعد کی استعمال کے لیے اور اس کے اندر ہم یہ کریں گے ہم نٹس کو فرائے کریں گے تاکہ وہ روشٹ ہو جائیں اور وہ ذرا کرنچی سے ہو جائیں تو یہ کام کرنے سے اس لیے پہلے کیا جاتا ہے تاکہ جو نٹس کی خوشبو اور جو آئلز ہوتے ہیں وہ بھی گھی کے اندر آ جائیں اس سے جو ٹیسٹ ہے وہ اور زیادہ بھڑ جاتا ہے تو بہت زیادہ ہم نے اس کو فرائے نہیں کرنا بہت ہائی فلیم پہ بھی اس کو فرائے نہیں کرنا ہے میڈیم لو فلیم پر آپ نے جب یہ کڑکڑانے ہلکے سے لگ جائیں تو اسی ٹائم آپ نے فٹا فٹ جلدی جلدی سے نکال لینا ہے جلنے نہیں چاہیے اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ نٹس کی جو باقیات ہیں وہ رہ گئی ہیں آپ اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں چینی اور اس کو میڈیم لو فلیم پہ ہم چلائیں گے ذرا پانی آپ نے ابھی بلکل شامل نہیں کرنا ہے چینی گرم ہونی چاہیے جیسے ہی چینی گرم ہونے لگ جائے گی وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی اب یہاں پہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ چینی جو ہے وہ جلدی جلدی سے میلٹ نہیں ہو رہی ہے تو آپ میڈیم لو فلیم کو بلکل لو کر کے ہلکا سا پانی اس کے اندر ایڈ کریں اور اس کے بعد فلیم بلکل واپس اسی جگہ پہ لاکے دوبارہ سے چمچ کو چلاتے جائیں آپ دیکھیں گے جو چینی ہے وہ بلکل پیسٹ کی طرح سے بننے شروع ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی اس کا سیکرٹ ہے باقی جو ہلوے بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے ہر ہلوے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہم اس کو یہ ایک ایتھنک سا سویٹ ڈیش ہے ہماری میہ مالی چکوال سائیڈ کی یہ ڈیش ہے اور ہم بلکل سیم اسی طریقے کو فالو کر کے اس کو بناتے ہیں تو بلکل اوریجنل جو ہے علاقائی جو ٹیسٹ ہے وہ صحیح سے نکل کے آتا ہے تو پلیز آپ بھی یہ ریسپی کو فالو کیجئے گا یہ دیکھیں بلکل صحیح سے جو چینی ہے وہ ملٹ ہو چکی آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ پکنا شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے سوجی کا گھول یعنی دودھ کے اندر جو سوجی کو ہم نے ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا ہم اس کو گریجولی اہستہ اہستہ ڈالیں گے ساسا جلدی جلدی سے چمچہ جلاتے جائیں گے فلیم کو آپ نے بھی یہاں پہ بند کر دینا ہے تاکہ چینٹے نہ اڑیں اور بہت جلدی جلدی سیک لگ کے اس کی گھٹلیاں نہ بن جائیں یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں ذرا بھی گھٹلی نہیں بنی ہے میں نے آگ کو بند کر دیا تھا تھوڑا تھوڑا ڈالتے ہی ساسا چمچ کو چلاتی گئی تھی اب آپ نے رکنا نہیں ہے میڈیم لو فلیم پہ فلیم کو رکھ کے فٹا فٹ آپ نے چمچہ چلاتے جانا ہے تاکہ جو گھٹلیاں وہ نہ بن جائیں اور صحیح سے ایبن لی جو اس کا پانی ہے یعنی دودھ ہے وہ خوشک ہو جائے فلیم کو میں نے میڈیم لو رکھا تھا اور بالکل چمچے کو رکا نہیں تھا یہ دیکھیں میں نے اس پروسس کو ذرا بھی ایڈٹننگ کیا ہے میں اس کو سارا دکھانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ کو سمجھ آجائے تقریباً ڈیڑھ سے دو منٹ لگتے ہیں میڈیم لو فلیم پہ بالکل جو دودھ ہے وہ خوشک ہو گیا یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ تھوڑا سا اب کریمی سا ہو گیا ہے اور جیسے جیسے میں چمچہ چلاتی جا رہی ہوں یہ اب تھوڑا تھوڑا نیچے چپکنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے ساسا چمچہ چلانا ہے اور ساسا نیچے سے بھی نکالنا ہے یعنی اس کو کھرچتے بھی جانا ہے کیونکہ اب بڑا ذرا محنت والا کام ہے مگھنڈی حلوہ ایسے ہی نہیں بن جاتا پوری جان لگتی ہے اب یہ ساسا چپکنا شروع ہو گیا ہے تو ہم نے سپیچولا سے نیچے سے بھی رگڑنا ہے تاکہ جو نیچے لگن لگتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ اس کے آتی جائے اور ساتھ ساتھ بھونگتے بھی جانا ہے چمچہ رکنا نہیں چاہیے سپیچولا بلکل رکنا نہیں چاہیے یہ دیکھیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس طرح سے ساتھ ساتھ اس کو کھرچتی بھی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کو بھونتی بھی جا رہی ہے اور اس کا ٹیکسچر آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بدلتا جا رہا ہے اور اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں چمچے کو موف کرنا جو ہے وہ بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے لیکن کیا کریں کہ اتنے مزدار مکھنڈی حلوے کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنا بنتی ہے نا یہ دیکھیں ساتھ ساتھ میں اس کو بھونتی جا رہی ہوں پروسس میں نے ذرا بھی ڈیلیٹ نہیں کیا ہے سارا پروسس آپ کو دکھا رہی ہوں بائی در ٹائم تھوڑا ٹائم لگے گا جیسے دیکھیں جلدی جلدی دودھ خوشک ہو گیا تھا لیکن اب اس کو جو بھوننا ہے وہ ذرا ٹائم لے گا اور یہ جتنا ٹائم لے گا اتنا ہی زیادہ یہ مزدار بنے گا اور اتنا ہی زیادہ اس کی شکل بھی اچھی نکلے گی یہ دیکھیں ساتھ ساتھ اس کو میں بھونتی جا رہی ہوں بیچ میں تھوڑی دیر لائٹ چلی گئی تھی اب واپس آ گئی ہے آپ دیکھیں اس سٹیج پر سپیچولا سے کھرچنے سے کام نہیں چلے گا تو کسی چوری سے یا چمچے کی مدد سے اس کو کرچیں تاکہ اس کی جو لگن ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو اور اس کے مزے کو اور دوبالا کر دے اور اب آپ دیکھ رہے ہیں ہلوہ جو ہے بلکل اپنی صحیح شکل نکال رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ آئل بھی نکلنا شروع ہو جائے گا یعنی گھی جو ہے وہ جب نکلنے لگ جائے تو مطلب یہ کہ ہلوہ جو ہے وہ صحیح سے بھون چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر نٹس اور کشمش وغیرہ جو بھی ہماری سلیکٹیو چیزیں ہم نے ہلوے کے لیے رکھی ہیں وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میں نے جو کوکوناٹ ہے وہ کٹ کے ڈالا ہے کیونکہ مجھے مکھنڈی حلوہ تھوڑا سٹکی سٹکی اچھا لگتا ہے آپ چاہیں تو کوکوناٹ پاودر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی اس کے اندر اچھا لگتا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی شکل میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے تب وہ یہ دانے دار ذرا بردرا بردرا سا بنتا ہے لیکن مجھے مکھنڈی حلوہ سٹکی اچھا لگتا ہے تو میں نے کوکوناٹ کو کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو پاودر بھی شامل کر سکتے ہیں سارے نٹس ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے تاکہ نٹس بھی اس کے اندر ایک جان ہو جائیں اور یہ دیکھیں بلکل گھی جو ہے وہ نکلنا صحیح سے شروع ہو گیا ہے حلوہ بلکل اپنی صحیح والی شکل میں آ رہا ہے ریسیپی اگر آپ کو پسند آتی ہے ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں حلوہ جو ہے بلکل صحیح سے گھی چھوڑنا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست مکھنڈی حلوہ بن کے تیار ہوا ہے میری ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بنائیں سردیوں میں گرم گرم مکھنڈی حلوہ انجوائے کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ